موسیقی اسلام علیکم دیسے آمیر فرم 5G پروپٹیز امید آپ سب خیریت سے ہوں گے نئی ماسٹر پلین آنے کے بعد اوبرسیز ٹو کی ڈیویلپنٹ کی ویڈیو بہت زیادہ ڈیمانڈ تھی جس کو بہت مشکل سے پورا کیا گیا ہے اس جگہ پہ فیزیکلی آنا بہت زیادہ مشکل تھا کیونکہ آف روڈ ٹریک ہے اور آپ کی ویہیکل کے لئے کافی زیادہ ڈیمیجنگ ہے فیزیکلی مجھے اپنی لوکیشن سمجھانے کے لئے آپ کو جی پی ایس کی مدد سے گوگل ارث کے اوپر ایکزیکٹ لوکیشن میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں اپنی یہ ایکزیکٹی بلوک بھی ہے اور اسی کے ساتھ یہ ون ایٹی فیٹ بولیوار جو ہے ڈیریکٹ اوبرسیز سنٹرل کے لئے یہ نکل رہا ہے بلو کلر کا جو سرکل آپ کو نظر آ رہا ہے یہ میری لوکیشن ہے اور میں اسٹم ایگزیکٹ اوبرسیز سنٹرل میں کھڑا ہوں آئیں آپ کو گوگل ارث پہ ماسکرینڈ رکھ کے اس کو سمجھاتا ہوں یہ ہمارا ایگزیکٹی بلوک بھی ہے جس کے ساتھ ہی لیک تھی اور اس لیک کو کراس کرتے ہوئے میرا بلو ڈاٹ جو پیشلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا تھا یہ جامعہ مسجد والے پوائنٹ میں تھا جامعہ مسجد کے جو لیفٹ سائیڈ پہ آپ کو سنٹرل لکھا آ رہا ہے اس کی ابھی ویڈیو کچھ دیر بعد آپ دیکھ پائیں گے جہاں پہ فیلنگ کا کام چل رہا ہے اور میں نے ڈرون اس لکیشن سے اوبرسیز سنٹرل جو اس روڑ بلوارڈ کے اوپزٹ آ رہا ہے وہاں تک تقریباً ڈیڑھ کلومیٹر میں نے اس کو فلائی کیا ڈرون کی جو لازٹ فلائٹ ہے وہ یہاں تک ہے ڈرون کی جو لازٹ لکیشن ہے میں نے سرکل کر کے جو دکھائی تھی آپ کی اس جگہ پہ یہ ریوار ہے اس سرکل کو آپ یا اس پوائنٹ کو آپ یاد رکھئے گا بیک ٹو ریل ٹیم فوٹیج یہ جو آپ نیچے مچینری کام کرتے ہو دیکھ رہے ہیں یہ اوبرسیز بلوارڈ سنٹرل کا وہ مقام ہے جو جامعہ مسجد کے بلکل لیفٹ سائیڈ پہ آتا ہے یہاں پہ کٹنگ اینڈ فلنگ کا کام چل رہا ہے اور ایک فوٹیج میں آپ کو یہاں پہ فلنگ ہوتی ہوئی نظر بھی آئے گی یہ آپ کے رائٹ سائٹ پہ مین بلوارڈ خبیب رفیق کا نام ہی کافی ہے لوگ ویسے ہی نہیں کہتے آپ گوگل ارت پہ اگر جائیں تو خبیب رفیق نے موٹر وی والی سائٹ پہ سڑھ چار کلومیٹر لیندھ اور ویٹھ وائز ون کلومیٹر ایریا کی براؤننگ کا سیونٹی فائف پرشنٹ کام مکمل کر لیا ہوئے ویڈیو سے آپ یہ آلیڈی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ٹرین کتنی ٹف ہے اس ٹف ٹرین کا آپ اتنا زیادہ لگائیں کہ ایک سائیڈ پہ اگر کہیں پہ بیس فٹ کی فیلنگ گیا تو کہیں پہ دس فٹ کی ہائٹ ہے تو سوسائٹی نے اتنی مشینری صرف ڈیڑھ سال کے اندر میں لگا کے اتنا بڑے رکبے کی سیونٹی فائف پرشنٹ اگر فیلنگ کی ہے اور کٹنگ کی ہے تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں یہ اوورسیل سینٹرل کا وہ بیچ ہے زمین کا جس پہ کٹنگ اینڈ فیلنگ ابھی شروع نہیں ہوئی کیونکہ بولیوارڈ کے قریب قریب کٹنگ اینڈ فیلنگ کا پروپر آغاز ہوا ہے تو ڈیفنیٹ بات ہے جب وہ مکمل ہوگا تو پھر مشینری اس طرف کٹنگ اینڈ فیلنگ کرے گی یہ بیچ میں ایک سرکاری یا اس سمجھ لیں ایفیشل سڑک ہے جو یہاں کی لوکل عبادی کے لیے بنائی گئی ہے اور یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی آئی ریپیٹ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی سمارٹ شیٹی اس کو وائیڈ ضرور کر دے گا یوٹیلائز کرے گا لیکن ختم نہیں ہو سکتی یہ حقیقت ہے اور یہ ادھر ہی رہے گی اس سیمٹی فائی پرسنٹ ایریہ جو ڈیویلپٹ ہوئے ہیں اس میں آپ کا نیو ٹیک یونیورسٹی ویلی سائٹ آگئی ڈیو آئی ایم آئر آئی ہاؤسپیٹل اینڈ سو آن اینڈ سو فورت اوبرسیز ٹو کی اس ٹائم آراؤنڈ ففٹی پرسنٹ جو بلوک ہے اس کی کٹنگ اینڈ فیلنگ کا کام مکمل ہوا ہے ریمیننگ ففٹی پرسنٹ جو ہے اگزیکٹ اگر آپ کہیں تو سیمٹی پرسنٹ جو ہے ارتھ لیول مکمل ہونا ایک سال میں ایک چیلنجنگ عمل ہوگا اسی لئے کیپیل سمارٹ شیٹی نے دو ہزار بائس کے انڈ میں گریجولی اوبرسیز سینٹرل کو پوزیشن دینے کا اناؤنس کیا ہے لیفٹ شیٹ پر یہ وہ ایریہ ہے ریور جو میں نے آپ کو کہا تھا ویڈیو کے شروع میں ہے کہ اس پوائنٹ کو یاد رکھی گا یہاں سے ڈرون واپس جامعہ مسجد والے پوائنٹ پر جائے گا کیپیل سمارٹ شیٹی کی منیجمنٹ اس چیز کو انشور کر رہی ہے کہ کوئی بھی کلائنٹ کسی کے پاس بھی زیادہ فیلنگ والا پلوٹ نہ آئے اس لئے ایریہ کی ترین کو یوٹیلائز کرتے ہوئے جس چکا پہ زیادہ فیلنگ آ رہی ہے وہاں پہ سوسائٹی کمرشل پلوٹس دے رہی ہے یہ جو بریج آپ دیکھ رہے ہیں یہ موٹر وے پہ آ رہا ہے کیپیل سمارٹ شیٹی کی انٹرچینج سے 2.3 کلومیٹرز قویٹس لاہور یہ مکامی عبادی کے وہ مکاناتیں ہیں جو کیپیل سمارٹ شیٹی نے ایکوائر کر لیا ہوئے ہیں یاد رہی ہے کہ اوبرسیز سنٹرل کی یہ لینڈ ہے اور کیپیل سمارٹ شیٹی نے اوبرسیز سنٹرل کی ہنڈر پرشنٹ لینڈ ایکوائریشن مکمل کر لیا ہوئی ہے موسیقی یہ وہ پوائنٹ ہے جامعہ مسجد کے ساتھ والا اور اوپوزیٹ سائٹ والا اوبرسیز سنٹرل بلوک جہاں پہ کٹنگ انڈ فلنگ کا کام زور و شور سے جاری ہے یہاں سے سوزائٹی گریجولی زمین کو لیول کرتے ہوئے دوسرے کونے تک لے کے جائے گی اس جگہ پہ بہت زیادہ مشینری کام کر رہی ہے موسیقی 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 فیزیکلی میں سائٹ پہ گیا ہوں تو مجھے ایک چیز یہ بڑی محسوس ہوئی کہ ہم ڈرون سے اپنے چینل پہ یا کسی اور چینل پہ جب کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں تو آپ کبھی بھی ڈیویلپنٹ پروگریس کا اندازہ لگا نہیں پاتے جب تک آپ فیزیکلی سائٹ پہ نہیں جاتے ہیں فیزیکلی جب آپ سائٹ پہ جائیں گے اور موقع پہ مشینری مشینری کی پروگریس مشینری کی کوانٹیٹی اینڈ کوالیٹیٹیو ورک جب آپ چیک کریں گے تو آپ کا کونفیڈنس ری گرو کرتا ہے کہ واقعی کیپیل سمارٹ شیٹی کمیٹڈ ہے اپنے بلوکس کو ڈیلیور کرنے میں موسیقی یہ ڈرین کے اوپر کام ہو رہا ہے جو آپ دیکھتے بھی ہیں یہ جو آپ سکریٹس بنتی دیکھ رہے ہیں most likely ڈاکٹرز انکلیو ہے لیکن exactly جو ہے جب سیکٹر وائز اوپر سی سنٹرل کا میپ آئے گا تو پھر ہی آپ کو کنفرم پتا چلے گا موسیقی چھوٹے سے پارٹ کو یہ آپ چیک کر لیں کہ کیپلل سمارٹ شیٹی کی منیجمنٹ کتنی سیریس ہے یہاں پہ ڈیویلپنٹ کے لیے اور اس ٹرین کی آپ ٹفنس کو چیک کریں کہ ڈرون جب ان اوپر دھائی سو فیٹ سے ویڈیو بنا رہا تھا تو یہ چیز آپ کو اس طرح لگتی ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی ہے جبکہ جب مشینری کام کر رہی ہے وہ موقع پہ تو آپ اس کی ہائٹ کا انتازہ کچھ بھی نہیں تو منیموم ٹین فیٹ لگا سکتے ہیں تو ڈیفینیٹلی بات ہے جب اس طرح کی ٹرین ہو اتنی مشینری کام کر رہی ہو تو کٹنگ اینڈ فیلنگ پہ ٹائم لگتا ہے کیپلل سمارٹ شیٹی کی منیجمنٹ کے لیے سٹریٹ بنانا حبیب رفی کی مشینری کے لیے سٹریٹ بنانا کوئی بڑی بات نہیں ہے سب سے مشکل اس ٹرین میں کٹنگ اینڈ فیلنگ ہے جو سب سے زیادہ ٹائم کنزیومنگ ہے اس بولیوارڈ کو فور ہنڈڈ فیٹ کی بولیوارڈ کو جب آپ کروس کرتے ہیں تو یہ آپ کا وہ ایریا ہے گرینڈ مسجد کے ساتھ جہاں پہ آپ یہ نیچے مشینری دیکھیں تو یہ فیلنگ کا کام کر رہی ہے موسیقی 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 اگر آپ کے ساتھ شیئر کروں تو میں اوورسیز ون سے جب اگزیکٹیف کی طرف آیا تو تیس سے چالیس مشینری خالی مجھے راستے میں نظر آئی اگزیکٹیف سے جب میں انٹر ہوا گولف کورس میں پندرہ سے بیس مشینری خالی گولف کورس میں کام کر رہی تھی اسی کے ساتھ جب میں اگزیکٹیف بلوک بی اور سی میں آیا تو وہاں ایک الگ تعداد مشینری کے کام کر رہی تھی اسی طرح جب میں اوبرسیز سنٹرل کی طرف گیا تو 30 to 40 مشینری جو میں نوٹس کر پائے ہوں وہ موقع پہ کام کر رہی تھی اسی طرح ہارمونی ون اور اوبرسیز ون پہ لہتا ہے یہ بھی وہ مشینری ہے جو میری نظروں سے گزری ہے اگر آپ وہاں کاؤنٹ کرنے بیٹھ جائیں تو ایک دن تو آپ کو چاہیئے یہ ریزن فور دیٹ is کہ آپ کو ہر سائٹ ہر مشینری کیوں اس کی سائٹ پہ جا کے کاؤنٹ کرنا پڑے گا ای ریپیٹ کی اوبرسیز سنٹرل پہ فیزیکلی جس کلائنٹ نے بھی جانا ہے اپنی آنکھوں سے ڈیویلپنٹ چیک کرنی ہے موسٹ ویلکم آپ مجھے کسی بھی ٹائم کال کر سکتے ہیں اور میں آپ کو فیزیکلی اوبرسیز سنٹرل کی سائٹ پہ لے کے جاؤں گا جی ویورز یہ تھی آج کی ویڈیو امید آپ کو پسند آئی ہوگی ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کیجئے گا فر بوکنگ اور ڈیٹیلز 0331344004 تینکیو اللہ حافظ